امام بخاری کو بھی کہا تھا کہ انہوں نے اپنے ذہن کے قوڈنگ صحیح حدیثوں کا موجود کر دیا بخاری میں اور مسلم میں جتنے منکرین احادیث ہیں وہ امام بخاری امام مسلم کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں وہ احادیث کی کتابوں کو ایرانی یعنی فارس کی سازش سمجھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان احادیث کو فراد سمجھتے ہیں تو بالکل اسی طرح ہیں چودہ صدیوں میں کسی نے تحقیق کا کام یہ بلا نہیں کیا جو انجینئر صاحب نے کیا تو میرا خیال ہے اس بات کو انجینئر صاحب کی تعریف کے اوپر محمول کرنا چاہیے کوئی کرٹیسیزم نہیں امام بخاری امام مسلم نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جس میں نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام راہیل ابتسام بھائی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ راہیل ابتسام بھائی کہاں سے آپ لائے میں اپنا سوال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ علی بھائی جی بھائی جی راہیل بھائی راہیل راہیل ابتسام کہاں سے آپ جی پنجاب ملیک کورلا سے انڈیا سے چھیک آپ کی لائف سٹوری میں نے سن لی تھی اور وہ اکیڈمی کے جو امیر صاحب نے انہوں نے مجھے وہ رسیچ پیپر بھی دکھائے تھے ماشاءاللہ اچھا کام کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اپنا کوسٹن کریں علی بھائی میرا کوسٹن جو پہلا کوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک مولانا کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو انجینر صاحب ہیں انہوں نے اپنی انسانی آئیڈیے سے لے کے انہوں نے ایک رسیچ پیپرز کو تبدیل کیا ہے رسیچ پیپرز لکھے ہیں ہر ہر پرولمز کو لے کے تو یہ کام جو ہے وہ پورے چودہ سو سال کی ہسٹری میں اسلامی ہسٹری میں کسی نے بھی نہیں کیا آج تک وہی چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک امام بخاری اور امام مسلم کے ساتھ بھی کیا ان لوگوں جیسے جن لوگوں نے آپ پہ فتوہ لگایا کیا ایسے بھی لوگ تھے موجود جنہوں نے امام بخاری کو بھی کہا دا کہ انہوں نے اپنے ذہن کے ایک وڈنگ صحیح حدیثوں کا موجود کر دیا بخاری میں اور مسلم میں یہ سوائے جی امام بخاری امام مسلم کے دشمن تو آج تک موجود ہیں وہ احادیث کی کتابوں کو ایرانی یعنی فارس کی سازش سمجھتے ہیں جس میں ٹاپ آف لسٹ غلام آمد پرویز صاحب جو اس دور کے اندر جن کے نام کے ساتھ یہ ایک پرویزی فرقہ چڑھ چکا ہے تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان احادیث کو فراد سمجھے ہیں تو بالکل اسی طرح ہیں ہمیشہ ایسے ہوتا رہے ہیں باقی یہ کہنا کہ چودہ صدیوں میں کسی نے جو انجینئر صاحب نے کیا تو میرا خیال ہے اس بات کو انجینئر صاحب کی تعریف کے اوپر محمول کرنا چاہیے کوئی کرٹیسزم نہیں ہے کہ یہ کام ایک ضرورت تھی جو انہوں نے کر دیا ہاں یہ کرٹیسزم اس صورت میں ہوتا ہے جب میں اپنی سند کے ساتھ کوئی حدیث بیان کرتا اور اس چین کو رسول اللہ تک جوڑتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ کلام ہو سکتا تھا ہم تو ڈریکٹر نقل کرتے ہیں امام بخاری سے امام مسلم سے جن کی کتابوں کے اوپر اہل سنت کے ہاں تو اتفاق پائے جاتا ہے تو الحمدللہ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی ہے باقی جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت تحقیق کے میدان کے اندر کچھ لوگوں کو اتر کے اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت ہوتے ہیں مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ امام بخاری امام مسلم نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جس میں نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک موجود ہو بلکہ آپ کو ان محدثین کے ہاں کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی کہ ایک الگ سے کتاب لکھی ہو جس میں وہ سٹیپ وائز لکھیں کہ نماز کے سٹارٹ میں آپ نے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے یہ وہ کام ہے جو کسی محدث نے نہیں کیا احادیث کی کتابوں میں نماز کے مسائل سے متعلق جستہ جستہ سب نے جو احادیث ان تک پہنچی وہ نقل کی لیکن اس کو ٹاپک بنا کے سٹیپ وائز کہ آپ نے اللہ اگر کہا پھر آپ نے دعائے استفتہ پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ نے فاتحہ پڑھی اور پھر یوں 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 کر کے سٹیپ وائز اس کے سٹیپ لکھ کے یہ کام کسی نے نہیں کیا نماز کے طریقے کا اجمالاً صحابہ اکرام سے تو نقل کیا یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں کتابیں نماز کے ٹاپک کے اوپر لکھنی پڑی ہیں تو آپ کسی ایک حدیث کی کتاب سے سب کچھ نقل نہیں کرتے کچھ چیزیں آپ بخاری سے لیتے ہیں کچھ مسلم سے لیتے ہیں کچھ ابودعود سے کچھ ترمزی سے کچھ نسائی سے کچھ ابن ماجہ سے ظاہرہ سکیٹرڈ فارم میں نالج ہے نا وہ تو اللہ کی کتاب ہی دو گتوں کے درمیان ایک جگہ موجود ہے لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں ان دو گتوں میں ہوتے ہوئے بھی آپ کئی ایک واقعات ہیں جن کو ایک جگہ سے بیان ہی نہیں کر سکتے مسنگ لنک آ جاتا ہے بیچ میں مثلا قصہ آدم آدم اور عبلیس جو ہے وہ سات دفعہ قرآن میں آیا ہے اگر آپ ڈیٹیلڈ دیکھیں تو وہ سورہ العراف کے اندر آیا اور سورة الحجر کے اندر اور سورہ سعاد میں ان تین سورتوں میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے لیکن سورت البقرہ کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں سورت القحف کے اندر یہ مختصر آیا ہے سورت آہا کے اندر تو ایک جگہ سے آپ کسہ آدم اور عبلیس بھی مکمل بیان نہیں کر سکتے اب سورت القحف میں تو بہت تھوڑا آیا ہے لیکن اس میں ایک ایسا ٹرث آیا ہے جو باقی چھے جگہ پہ نہیں ہے کہ شیطان جنوں میں سے تھا اس لئے اس نے اپنے رب کی نافرمانی باقی چھے جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا تمام سجدے میں گر پڑے سوائے عبلیس کے تو اس سے تو کلیر کٹ یہی شائبہ جاتا ہے کہ عبلیس بھی ایک فرشتہ تھا سورت القحف کی اگر آیت نمبر 50 پچاس نمبر نہ ہوتی تو ہمیں کبھی بھی نہ پتا چلتا کہ فرشتے نے نافرمانی کیوں کی وہاں سے پتا چلا وہ فرشتہ ہے ہی نہیں تھا وہ جن تھا کیونکہ تغلیب کے قائدے میں جو مجورٹی ہے اسی کو ڈریس کیا جاتا ہے تو قرآن سے بھی آپ واقعات کو کسی ایک سورت سے مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے سکیٹڈ فارم میں آپ کو چن جن کے چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں اسی طریقے سے حج کے آپ حکمات دیکھیں کچھ حصہ آپ کو سورہ ابراہیم میں ملے گا کچھ سورت الحج میں ملے گا کچھ سورت البقرہ میں ملے گا اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں سے بھی یوں جمع کر کے ایک پروپر فارم میں ایک چیز لکھنی پڑتی ہے اور جب وہ ضرورت آتی ہے تو اس وقت لکھی جاتی ہے اسی طریقے سے جب ناصبیت نے اہل سنت کے ہاں پنجے گاڑے ہیں تو الحمدللہ مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے خلافت و ملوکیت لکھی اور ہمارے استاد مولانا عساق صاحب راہیم اللہ نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی احادیث کی روشنی میں اسے مزید بریف کیا اور میں نے مولانا عساق صاحب کے کام میں مزید ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے احادیث کے نمبرز اور سکیٹرڈ فارم میں جتنی احادیث تھی ان کو ایک جگہ کمپائل کیا اور ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا جس طرح اس دور میں اہل حدیث علماء نے نماز نبوی لکھی ہے سٹیپ وائز ہمارے استاذ شیخ زبیلی رحمہ اللہ نے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سٹیپ وائز لکھا ہے یہ کام بھی پرانے کسی مہدس نے نہیں کیا تو جب جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت یہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں اب مزارات کو ٹاپک بنا کے کسی مہدس نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی مزارات کی مزمت کے اوپر لیکن میں نے الحمدللہ پورے پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں ریسرچ پیپر لکھا ہے ایک ایک چیز سٹیپ وائز اس میں لکھی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے مزارات کی حوالے سے قبروں کے حکامات کی حوالے سے ویسے کتاب الجنائے چپٹر قبروں کے حکامات پر آپ کو چپٹر ملیں گے لیکن کچھ چیز آپ کو بخاری میں ملے گا کچھ مسلم میں کچھ ابودہود کے اندر کچھ نسائی کے اندر ان ساروں کو ایک جگہ جمع کر کے ہم نے ریسرچ پیپر لکھا ہے تو یہ تو کام ہوتا ہے اس دور کے انسان کا جس دور میں انسان پیدا ہوا ہے کہ وہ اس وقت کے وصفصوں کو سیٹل کریں اس میں میرا خیال ہے کوئی ایب والی بات نہیں ہے یہ تو ایک خوبی ہے باقی ٹاپک جنرلی تو بنایا گیا ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں بقیدہ تین چپٹرز ہیں سیدنا تلہا زبیر اور سیدہ آئیشہ کے کافلے کے حوالے سے اس کے بعد سفین کے حوالے سے پھر نہروان کے حوالے سے یہ تین باب ہیں اور اس کے اوپر اوورال ہیڈنگ بنائی ہے امام ابن ابی شہبہ نے کتاب الجمل تو اس طرح ٹاپک بائز تو چیزیں موجود تھی لیکن جو سکیٹرڈ فارم میں تھی وہ الحمدللہ ہم نے ایک جگہ جمع تھی